اس کا فارمولا ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے اور سیکھنا ہے یہاں دیکھیں جب آپ پروجیکٹائل کو یہاں سے لانچ کریں گے اپور ڈسٹنس کور کرنے کے بعد میکسیمم ہائٹ پر آ جائے گا اور میکسیمم ہائٹ کرنے کے بعد واپس یہ گراؤنڈ پر پہن جائے گا تو لانچ سے لے کر گراؤنڈ کے ہٹ ہونے تک ٹائم تو لیتا ہے کچھ نہ کچھ ٹائم تو ضرور لیتا ہے کچھ پروجیکٹائل کم ٹائم لیں گے کچھ پروجیکٹائل زیادہ ٹائم لیں گے تو وہ ٹائم لوگوں نے فائنڈ کرنے کے کتنا ٹائم لگے گا کہ جب یہاں سے لانچ کرے گا اور گراؤنڈ کو ہٹ کرے گا ٹائم تو لگے گا ایر کے اندر جو ہے یہ کس وقت تک رہتا ہے اس ٹائم کا نام ہے ٹائم آف فلائٹ ٹائم آف فلائٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ڈیٹا پہلے ہونا چاہیے نمبر ون دسٹنس ایس اگل ہو هائٹahaha ہائٹ اس کیسے اگل کو زیرو کر دیں گے ریزن یہ ہے ہائٹ کا مطلب ہے اوپر کا فاصلہ ہے جب پروجیکٹائل یہاں سے اوپر کی طرف جارہا ہوگا وہاپر کی طرف واپس ادھر آجائے گا تو جب پروجیکٹائل واپس زمین پر پہنچ جائے گا یہاں پر جب پروجیکٹائل زمین کو ہٹ کرے گا اس کا ہائٹک میں جائے گا اس کا ہائٹ واپس کیا ہو گیا زیرو ہو گیا no height so we will make height برابرے 0 even s is equal to 0 viy is equal to vi sin theta y component initial velocity کا y component ہے چونکہ دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ اس جو motion ہے projectile motion it is under the gravity ہے نا under the gravity تو vertical motion میں ہے اسی لئے ہم لوگوں نے کیا کیا viy component لے لیا initial velocity کا y component لے لیا کیونکہ سارا time اس projectile پر gravity hit کر رہا ہوگا اور y component لگ رہا ہوگا so اسی لئے ہم لوگوں نے کیا لیکا viy component so اس کا فارمنا vi sin theta ہے a جو ہے اس کو کیا کیا g کر دیا minus کا نشان کیوں لگا ہے because شروع میں اوپر کی طرف جا رہا ہوگا so we will make it minus and then vertical distance s is equal to 0 وہی بات ہے distance 0 ہے vertically time of flight کو ہم لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے second law of second equation of motion کو use کریں گے second equation of motion ہمارے پاس کیا تھا s is equal to v i t plus half 80 square یا کیونکہ بات جو ہے وہ free fall کے ہو رہے تو gt square لکھا ہم نے اسے فیت میں کرنا کیا ہے v i کی جگہ ہم لوگوں نے v i y کم نے لکھنا ہے s کی جگہ لکھا 0 آیا تو v i sin theta multiply by time یہ سارا value جو ہے یہ کس چیز کی value ہے یہ v i y کا value ہے minus کیوں لکھا میں نے تو plus ہے because it is initially going up so میں نے minus لکھا minus half gt square اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ جو minus half gt square ہے ایک طرف minus میں ہے اس کو total اٹھا کے اس سائٹ پہ لیا ہے تو کیا ہو جائے گا plus میں ہو جائے گا so half gt square is equal to v i sin theta multiply by time اب پیوچھوں کے divide ہو رہا ہے تو اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے g اس طرف اس طرف جا کے divide ہو جائے گا t اس طرف square ہے دو t ہے اور اس طرف ایک t ہے اس دو t میں سے اگر ایک t کمس کے ساتھ کاٹ دے تو ہمارے پاس کتنا بجائے گا صرف ایک t بجائے گا so one t is equal to v i sin theta upon g یہ فارمولہ ہمیں numerical میں کام دے گا کسیز کو find کرنے کے لئے time of flight کو find کرنے کے لئے thank you see you in the next video